قافلی کے رہنما کامل علیہ آغا نے آج جیو پاکستان میں گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ موجودہ حکومت میں کرپشن بڑھ گئی ہے عمران خان کا نام لے کر رشوت وصول کی جا رہی ہے لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ اتحاد میں بیٹھے ہوئے ہیں اور کرپشن جو ہے اس کے اندر اتنی بڑھوتی آگئی ہے کہ لوگ اب پانچ سو والی رشوت کے پانچ ہزار بھی اوفر کرتے ہیں تو اگلا کہتا ہے نہیں مجھے پچانس ہزار دو عمران خان کے نام لے لے کے رشوت کو وصول کیا جا رہا ہے بڑھ بڑھ چڑھ کے لیا جا رہا ہے کیوں وہ کہتے ہیں یہ تبدیلی آگئی ہے عمران خان آگئے ہیں تو اب اب جو کرپشن جو ہے رشوت جو ہے اس کا ریڈ بڑھ گیا ہے تو یہ جو ہم تحفظات پیش کرتے ہیں وہ یہ ہیں کہ عوام کی فلا کی طرف یہ حکومت جائے لوگ آج ہمیں تھو تھو کرنا شروع ہو گئے ہیں لوگ کہتے ہیں جی آپ کو انڈے ماریں گے تو بات یہ ہے کہ اگر ہم نے الیکشن کے اندر جا کے ڈنڈے ہی کھانے ہیں اور انڈے کھانے ہیں تو پھر اس اتحاد کا کیا فیدہ یہ ہمیں اکیلے نہیں پڑھیں گے یہ پی ٹی آئی کو بھی پڑھیں گے قافلی کے سینر رینما کی طرف سے ایک ایسے وقت میں یہ الزام لگایا گیا ہے جب حکومت پہلے ہی قافلی کو منانے کی کوششیں کر چکی تھی قافلی انہیں ایک ہفتے کی ڈیڈ لائن کل دے چکی ہے کہ ایک ہفتے میں ہمارے تحفظات صحیح کریں گورننس بہتر کریں ہم سے کیے گئے وعدے پورے کریں اس کے باوجود آج قافلی کے سینر رینما کامل علی آغا ٹاک شو میں آتے ہیں اور اس طریقے سے حکومت پر تنقید کرتے ہیں اس کی پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں قافلی مسلسل تحریک انصاف کی حکومت کی پالیسیوں خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے مسلسل تحفظات کا اظہار کر رہی ہے تاریخ بشیر چیما نے اے آر وائی کے پروگرام پاور پلے میں بھی تحریک انصاف کی پنجاب حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا انہوں کا کہنا تھا کہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب بے اختیار ہیں اور افسران کے ذریعے پنجاب کو چلایا جا رہا ہے انہوں کا کہنا تھا کہ پنجاب اسلام آباد سے نہیں چلایا جا سکتا یعنی کہ وزیر اعلیٰ اعلیٰ پنجاب کو چلا رہے ہیں اسلام آباد سے اور ایسے نہیں چل سکتا اپوزیشن نہیں حکومت کے اپنے اتحادی کہہ رہے ہیں کہ عام آدمی یہ سوچ رہا ہے کہ وزیر اعلیٰ پنجاب سے کس قسم کا انتقام دے رہے ہیں ان کا مزید کہنا تھا کہ امران خان عثمان بزدار کو وسیم اکرم پلیس پلس کہتے تھے قوم نے بھی انہیں سپورٹ کیا اس ساری تنقید کے بعد قافلی ملی حکومتی جو کمیٹی تھی اس کے ساتھ حکومتی ٹیم کے ساتھ کچیما صاحب ملے تو ہم نے پھر قدشتار از اپنے پروگرام میں ان سے پوچھا کہ یہ جو سارے معاملات ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وزیر اعلیٰ اعلیٰ اسلام آباد سے پنجاب چلا رہے ہیں ایک ہفتے میں یہ نہیں ہوگا جو آپ کے تاقصہ دور ہو جائیں گے وزیر اعلیٰ آپ کی بات سن لیں گے جو اسمان بزدار کے اوپر تنقید ہوتی ہے کہ انہیں ہٹا نہیں رہے اس میں آپ کے انٹرویو میں تھا کہ پنجاب سے وزیر اعلیٰ اسلام آباد سے پنجاب کو چلانا چاہتے ہیں وہ بھی آفیسرز کے ذریعے یہ بات وزیر اعلیٰ کو آپ کیسے سمجھائیں گے کہ یہ نہ کریں ہم تو گزارش ہی کر سکتے ہیں آگے فیصلہ انہوں نے کرنا ہے وہ ہی زیادی حلم آف افیس وہ فیصلہ انہوں نے کرنا ہے آپ نے کہیں مجھ دقیناً کوشش کرتے ہوں گے کہ اچھے فیصلے ہوں بیتنی والے فیصلے ہوں یہ چیز ہمارا بنیادی حق ہے کہ ایک چیز اگر ہم غلط ہوتے دیکھ رہے ہیں تو ہم پرائیم میسٹر صاحب سے گوش گزار کریں کہ یہ کام غلط ہو رہا ہے اس کی صلاح ہونی چاہیے موقع انہوں نے کہا کہ ایک ہفتہ انتظار کریں گے مگر آج قافلی کی طرف سے اور سنگین الزامات حکومت پر لگا دئیے گئے ہیں ساتھ یہ خالد مقبول صدیقی کا استیفہ بھی حکومت کو موصول ہو گیا ہے اور آج وزیر آدم عمران خان سے گورنس میں عمران شپائل کی ملاقات ہوئی افتہادیوں کے تحفظات پر بات ہوئی وزیر آدم عمران خان کا کہنا تھا کہ تمام اتحادی بے فکر ہو جائیں ان کے تمام مطالبات پورے ہوں گے خالد مقبول کی جگہ کوئی اور کابینہ میں شامل ہوگا یا نہیں اس کا فیصلہ خود اینکرم کرے گی بین پی منگل کے تحفظات اپنی جگہ درست ہیں جسے دور کرنے کا عمل جاری ہے ذرائع کے مطابق وزیر آدم عمران خان کا کہنا تھا کہ تاثر دینا کہ حکومت ختم ہو رہی ہے آپوزیشن کی خام خیالی ہے وزیر آدم اب بھی بائید پور اعتماد ہے موسیقی موسیقی موسیقی